آہت نمبر نائنٹی سیون ہے قل آپ کہہ دیں من جو کوئی کانا ہے عدو ون دشمن لجبریلا جبریل علیہ السلام کا فَإِنَّهُ تُو بے شک وہ نزلہُ اس نے نازل کیا اسے على قلب کا آپ کے دل پر بِعِذْنِ سَاتھ حُکم کے اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لِمَا اس کی جو بَيْنَ يَدَيْهِ آگے ہے ان کے وَهُدًا اور ہدایت ہے وَبُشْرًا اور خوشخبری ہے لِلْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کے لیے من جو کوئی کانا ہے عدو ون دشمن لِللہِ اللہ تعالیٰ کا وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں کا وَرُسُولِهِ اور اس کے رسولوں کا و جبریل اور جبریل علیہ السلام کا و میکالہ اور میکائیل کا فَإِنَّا تُوْ يَقِينًا اللَّهَ الْتَعَالَى عَدُوٌ دُشْمَنْ ہے لِلْكَافِرِينَ كَافِرُونَ کے لیے وَلَقَدْ أَوْرْ بِلَا شُبَى يَقِينًا انزلنا نازل کیا ہم نے علیکہ آپ پر آیات آیات بینات واضح وَمَا يَقْفُرُوا اور نہیں انکار کرتا بِهَا اس کا إِلَّا سِوَائِ الْفَاسِقُونَ فَاسِقُونَ کے اَوَقُلَّمَا کیا جب کبھی عَاہَدُوا انہوں نے اہد کیا اہدن کوئی اہد نبزہو پھینک دیا اس کو فریقن ایک گروہ نے من ہم ان میں سے بل بلکہ اکثر ہم اکثر ان میں سے لا يؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے وَلَمَّا اور جب جَاءَهُمْ آیا ان کے پاس رسولن کوئی رسول من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصدقن تصدیق کرنے والا لِمَا اس چیز کی جو مَاہُمْ پاس ہے ان کے نبزہ پھینک دیا فریقن ایک گروہ نے مِنَ الَّذِينَ ان لوگوں میں سے جو اُوتُوا انہیں دی گئی تھی الْكِتَابَ كِتَاب کتاب اللہ ہی کتاب اللہ تعالیٰ کی وَرَاءَ پیچھے ذُهُورِہِمْ اپنی پشتوں کے قَأَنَّهُمْ گویا کہ وہ لَا يَعْلَمُونَ نَحِي وہ جانتے وَتَّبَوْا اور وہ پیچھے لگ گئے مَا اس چیز کے جسے تطلو پڑھتے تھے اَشْشَيَاتِينُ شَيَاتِينُ عَلَى اُوپر مُلْكی بادشاہت کے سُلَيْمَان سُلَيْمَان علیہ السلام کی وَمَا کَفْرَا اور نَحِي کُفْر کیا سُلَيْمَانُ سُلَيْمَان علیہ السلام نے وَلَكِنَّ لَيْكِنْ اَشْشَيَاتِينَ شَيَاتِينَ نے کفر و کفر کیا يُعْلِمُونَ وہ سکھاتے تھے اَنَّاسَا لوگوں کو السحر جادو وَمَا اور جو انزلا نازل کیا گیا عَلَى الْمَلَقَيْنِ دو فرشتوں پر بِبابِلَا بابل میں حَارُوتَ وَمَارُوتَ حَارُوتَ اور مَارُوتَ وَمَا حَالَكَ نَحِي يُعَلِّمَانِي وہ دونوں سکھاتے تھے من احد کسی ایک کو حتی یہاں تک کہ يَقُولَا وہ دونوں کہہ دیتے اِنَّمَا يَقِينًا نَحْنُ هَمْ فِتْنَةٌ آزمائش ہیں فَلَا تَكْفُرُ چنانچہ نہ تم کفر کرو فَيَتْعَلَّمُونَا پھر وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے مَا جو یا جس سے يُفرِّقُونَا وہ جدائی ڈالتے تھے بِهِ سَاتھ اس کے بَيْنَا درمیان الْمَرِ آدمی کے یعنی شوہر کے وَزَوْجِهِ اور اس کی بیوی کے وَمَا حَلَنْكَ نَحِن هُمْ وَوْ بِذَوْرِينَ هَرْگِزْ ذَرَرْ پَهُنچانے والے تھے بِهِ سَاتھ اس کے مِنْ اَحَدٍ کسی ایک کو إِلَّا مَگر بِإِذْنِ اللَّهِ سَاتھ اللہ تعالیٰ کے اِذْن کے وَيَتْعَلَّمُونَا اور وہ سیکھتے تھے مَا يَزُرُّهُمْ جَوْ نُقْصَان پہنچاتا تھا انہیں وَلَا يَنْفَوْهُمْ اور نَوْ نَفَا دیتا تھا انہیں وَلَقَدْ حَلَنْكَ بِلَا شُبَى يَقِينًا عَلِيمُوْ وَوْ جَانتے تھے لَمَنْكَ جِسْنَي لَمَنْكَ جِسْنَي اشْتَرَاهُوْ خَرِیدَا اس کو مَا لَهُوْ نَحِنْ اس کے لیے فِي الْآخِرَتِ آخِرَتْ مَنْ خَلَاقْ کوئی حصہ وَلَبِئْسَا اور یقیناً بُرَا ہے مَا جُوْ شَرَوْ بِیچْ دالا انہوں نے بِهِ بدلے جس کے انفسهم اپنے آپ کو لَوْ کَاش کَانُوا يَعْلَمُون وہ جانتے ہوتے وَلَوْ اور اگر اَنَّهُمْ يَقِينًا وَوْ آمَنُوا ایمان لاتے وَاتَّقَوْ اور تقویٰ اختیار کرتے لَمَسُوبَةٌ یقیناً سواب ملتا مِنْ عِنْدِ اللَّه عَلَطَالَىٰ کی جانب سے خیرن بہتر لَوْ کَاش کَانُوا يَعْلَمُون وہ جانتے ہوتے الفاظ کی وضاحت ہے بھاگتی دوڑتی زندگی کیسے اپنا حسن کھو دیتی ہے زندگیوں میں آگ کیسے لگ جاتی ہے گھرانے کیسے تباہ ہو جاتے ہیں تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کل کیا ہوا تھا آج کے حالات کیا ہیں رب العزت نے ان سارے معاملات کا اقدہ کھولنے کے لیے پہلی بات ہمارے سامنے واضح کی ہے کہ جبریل علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں ان کے ساتھ دشمنی کا کوئی جواز ہی نہیں یہودی ان سے اس لیے دشمنی رکھتے تھے کیونکہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہمیشہ بنی اسرائیل پر عذاب آئے کہ عذاب کی خبر لے کر یہ آتے رہیں تو رب العزت نے واضح کر دیا کہ وہ تو آپ کے دل پر بھی جو نازل کرنے کے لیے آئے ہیں وہ اسی چیز کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے آ چکی تو یہاں دیکھئے گا مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے سواد دال قوف سے اور صدق صادق اور اسی طرح سے تصدیق یہ سارے الفاظ ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں اَوَا كُلَّمَا اَلَغْ ہے کیا وَاو کا مطلب ہوتا ہے بھلا کُلَّمَا جَبْ کَبھی کچھ حروف ایسے ہیں جیسے اَنَّمَا لَمَّا كُلَّمَا اگر آپ انہیں الگ الگ لکھ لیں اور ان کا ترجمہ لکھ لیں تو یہ آپ کے لئے انشاءاللہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے اُو تُو انہیں دی گئی تھی اَتَا اَتَا اَلِفْتَا يَاسِحَ ہے اور یہ اُو تُو انہیں دی گئی تھی ہم پہلے بھی پڑھ چکے زُهُورِهِم زُهُور زُعَا ہا اور را سے ہے زہرن پشت کو کہتے ہیں زُهُورن اس کی جمعہ ہے اور زُهُورِهِم اپنی پشتوں کے وَتَّبَو اور وہ پیچھے لگ گئے اتبا کہتے ہیں پیروی کرنا پیچھے لگنا اور ہمیں حکم دیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کا اتبا تَبَا عین سے ہے اور یہاں پہ حکم ہے وَتَّبَو اور وہ پیچھے لگ گئے یعنی انہوں نے پیروی کی تَتْلُو پڑھتے تھے ہماری زبان میں ہم بولتے ہیں تلاوت کرنا تَالَم وَاو سے اور اسی طرح سے تَالَم یا دو روٹ سے آتا ہے یہ تَتْلُو وہ پڑھتے تھے يُفَرِّقُونَ وہ جدائی ڈالتے تھے فَرَا قَوَفْ سے ہے بِزُوَرِّنَا ہرگز زرر پہنچانے والے تھے ہماری زبان میں عام استعمال ہوتا ہے زرر نقصان کے لئے اور يَزُرُّهُم نقصان پہنچاتا ہونے زُوَدْ رَا رَا سے ہے اور ہم کو آپ جانتے ہیں جہاں بھی لگے گا اس کا مطلب ہے انہیں جیسے آپ دیکھیں گے يَنْفَوْهُم وہ انہیں نفع دیتا نون فاعین سے ہے الحمدللہ ہم نے اسے دیکھا جادو کے حوالے سے اکثر لوگ جو ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ جادو کے لئے جادو سے نجات پانے کے لئے کیا طریقہ کار ہے طریقہ کار پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرے دوسرا یہ ہے کہ اس کی ذات پر توقل کرے تیسرا یہ ہے کہ اس سے مدد مانگیں چوتھا یہ ہے کہ جو طریقے اس نے اپنے نبی کو سکھائے ہیں ان طریقوں کو اختیار کریں پانچمہ یہ ہے کہ شیعتین کی آمد کے راستوں کو بند کر دیں مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس موقع پر وہ دعا نہیں کرتا تو جب وہ دعا نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے شیعتین کو گھر میں داخلے کا بھی موقع مل جاتا ہے اور وہ کھانے کے میں بھی ساتھ شریک ہو جاتے ہیں جب کوئی دعا پڑتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج نہ تمہیں سونے کی جگہ ملی نہ تمہارے لیے کچھ کھانے کو بچا تو اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ غافل انسان شیعتین کے راستوں کو کھولتے ہیں یہ پہلا راستہ ہے گھر میں انٹری کیسے ہوتی ہے پھر دوسرا راستہ ہے کہ انسان کے اپنے وجود کے اندر انٹری کیسے ہوتی ہے کچھ کیفیات سے کچھ کیفیت میں ہوتا ہے تو شیعتین کے لیے بہت اچھا موقع ہوتا ہے اس موقع پر وہ شیعتین کوشش کرتے ہیں کہ انسان کے اندر داخل ہو جائیں پھر جب کوئی داخل ہو جائے تو ظاہر ہے اس کے لیے آسان راستہ ہے انسان کو بہکانے کا پھر انسان اپنی مرضی سے نہیں سوچتا شیعتین کی مرضی سے اور شیعتین جدر پھر آنا چاہتے ہیں انسان اسی طرح سے اس کی سوچ پیچھا کرتی ہے اور اس طرح سے جادو کا اثر ہو جاتا ہے تو جادو سے نجات پانے کے لیے اللہی کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وهو على کلی شیئن قدی بہت عزمودہ دعاوں میں سے ہے اور اسی طرح سے صبح و شام کے اذکار کرنے اور اخلاص فلق ناس جیسی صورتوں کو پڑھنا اور اسی طرح سے سورہ البقرہ کو گھر میں سننا یا پڑھنا اور اسی طرح پاک صاف رہنا کیونکہ گندگی کی جگہیں اور گندے انسان شیعتین کو بہت پسند ہے حتیٰ کہ جادوگر اس وقت تک جادو نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ناپاک نہ اس لیے یاری یہ اتنا گھناونہ فعل ہے کہ اس کے اثرات بھی اسی پہ مرتب ہوتے ہیں جو خود پلیت ہو جائے یا یہ ہے کہ ناپاک خیالات کے زیرے اثر ہو جیسے غصے میں انسان کے اوپر ناپاکی پھنکتا ہے نا ابلیس غم کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو غم لگ جاتا ہے وہ دیمک کی طرح غم انہیں اندر سے چاٹ لیتا اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا نہ ایمان نہ زندگی نہ زندگی کی کوئی رمق ان میں رہ جاتی ہے تو شیعتین چونکہ انسان کے دشمن ہے اس لیے وہ ایسا معاملہ کرتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں جادو کے اثرات سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور جادو سے بچنے کے لیے جو اس نے پاک زندگی کے طور طریقے بتائیں اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی اور ان طریقوں کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے تیرما رکوع ہے آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں یا ایوہ اللزین اے لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو لا تقولو نہ تم کہو رعائینا ہماری رعائت کریں وقولو اور تم کہو انظرنا ہماری طرف نظر کرم کیجئے واسمعو اور سنو وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے عذابن عذاب ہے علیم دردناک مَا يَوَدُّ نَحِن پَسَنْدْ كَرْتَي الَّذِينَ جن لوگوں نے کفر و کفر کیا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اَحْلِ كِتَابْ مِنْ سَي وَلَا أَوْرْنَا الْمُشْرِقِينَ مُشْرِقِينَ ان کے یُنَزَلَا نازل کی جائے عَلَيْكُمْ آب پر مِنْ خَيْرٍ کوئی بھلائی مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی جانب سے وَاللَّهُ اور اللہ تعالی يَخْتَسُ وہ خاص کر لیتا ہے بِرَحْمَتِهِ اپنی رحمت کے ساتھ مَنْ جِسَي يَشْعَعُ وہ چاہتا ہے وَاللَّهُ اور اللہ تعالی ذُلْفَضْلِ فَضَلْوَالَهِ الْعَعْزِيم بہت بڑے مَا جُو نَنْسَخْ ہم منسوخ کرتے ہیں مِنْ آیَتٍ کوئی آیت اَوْ يَا نُنْسِحَ جِسَهَمْ بُولَا دیتے ہیں نَأْتِي ہم لے آتے ہیں بِخَيْرٍ بِہْتَر مِنْ هَا اس سے اَوْ يَا مِسْلِحَ اللہ تعالی لَهُ اس کے لئے ہے مُلْكُ بَادشَاهَت السَّمَاوَاتِ آسمانوں کی وَالْأَرْدِ اور زمین کی وَمَا اور نَهِ لَكُمْ مَدَدْ اَمْ كَا تُرِیدُونَ تُمْ چَاہتے ہو ان کے تسألو تم سوالات کرو رسولکم اپنے رسول سے کما جس طرح سئیلہ سوال کیے گئے موسیٰ موسیٰ سے من قبل اس سے پہلے وَمَنْ اور جو کوئی يَتَبَدَّ لِلْكُفْرَ کفرہ بدلے میں لے لے کفر کو بِالْایمانی ایمان کے فَقَدْ تو یقیناً زلہ وہ بھٹک گیا سواء سیدھے السبیل راستے سے وَدَّا چاہتے ہیں کثیرن اکثر لوگ من اہل کتابی اہل کتاب میں سے لَو کاش يَرُدُّونَكُمْ وہ پلٹا دیں تمہیں مِمْبَادِ بَعْد ایمانِكُمْ تمہارے ایمان کے کفاراً کافر بنا دیں حسدًا حسد سے مِنْ عِنْدِ اَنفُسِهِمْ اپنے دلوں میں مِمْبَادِ بَعْد مَا اس کے تبینا پوری طرح واضح ہو گیا لَهُمْ اُنْكَ لِيے اِشَئِنْ هَرْ چیز کے قدیر پوری قدرت رکھنے والا ہے وَاقِيمُ اور قائم کرو السَّلَاةَ نَمَاز وَآتُو اور ادا کرو الزَّكَاة زَكَاة وَمَا اور جو تُقَدِّمُ تم آگے بھیجوگے لِأَنفُسِكُمْ اپنی جانوں کے لیے مِنْ خَيْرٍ بھلائی میں سے تَجِدُوهُ تم موجود پاؤگے اس کو عِنْدَ اللَّهِ 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 يَقِينًا اللَّهِ اللَّهِ بِمَا جو بھی تَعَمَلُونَ تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لَنْ هرگز نہیں يَدْخُلَ دَاخِل ہوگا الجَنَّتَ جَنَّت مِن إِلَّا مَگَر مَنْ کَانَ جو ہو هُودًا يَهُودی اَوْ نَسَارًا یا عیسائی تِلکہ یہ امانیوهم تمنائیں ہیں ان کی قُلْ آپ کہہ دیں ہاتو تم لاؤ برحانکم دلیل اپنی ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے بلا کیوں نہیں من اسلامہ جس نے تابع کر دیا وَجْهَهُو اپنے چہرے کو لِللہ اللہ تعالیٰ کے لئے وَهُوَ اور وَوْ مُحْسِنُ نیکی کرنے والا فَلَهُ تو اس کے لئے عَجْرُهُ عَجْرَ ہے اس کا عِنْدَ رَبِّهِ اس کے رب کے پاس وَلَا خَوْفٌ اور نَا کوئی خَوْف ہوگا عَلَيْهِم ان پر وَلَا هُم اور نَا وَوْ يَحْزَنُون غَمْگِين ہوں گے الفاظ کی وضاحت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب بتائے گئے یہودی اپنے دل کی دشمنی کی وجہ سے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارتے تھے تو بساہر تو ایسا لگتا تھا کہ ویسے ہی پکار رہے ہیں جیس سے عام لوگ پکار رہے ہیں لیکن زبان کو اس طرح سے دباتے تھے کہ مفہوم بدل جاتا تھا جیسے رائینا ہماری ریائت کیجئے اور رائینا ہمارے چرواہے تو اس میں ذلت کا مفہوم آ جاتا ہے استغفراللہ اس لیے رائینا کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے کہا گیا آپ کہو انذرنا ہماری طرف نظر کرم کیجئے اور انذرنا میں دیکھئے گا نظر ہماری زبان کا لفظ ہے نون زوا یعنی زوے جسے ہم کہتے ہیں اور را نظر انذرنا ہماری طرف نظر کرم کیجئے وَسْوَوْ ہم پہلے دیکھائے اور سنو سمات سننے کو کہتے ہیں اور اسی طرح سے یودو پسند کرتے اللہ کا پیارا نام بھی اسی روٹ سے ہے واؤ ڈال ڈال سے الودود ما یودو نہیں پسند کرتے یونزلہ نازل کی جائے نونزا لام اس کا روٹ ہے اچھا ایک چھوٹا سا ٹپ اگر آپ اب اس وقت پہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کیونکہ آج ہم پارے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں نورملی ہمیشہ نہیں نورملی جب کبھی پہلے عرب پر پیش آ جاتی ہے نا تو اس میں سے فائل غائب ہو جاتا ہے پیسی وائس میں ہم پڑھتے ہیں مجہول اسے کہتے ہیں جیسے یونزلہ نازل کی جائے نازل کرنے والے کی بات اس میں نہیں ہے نازل کی جائے ترجمہ کرنے میں آپ کو سہولت رہے گی انشاءاللہ جیسے آپ نے پڑھا انزلہ نازل کی گئی انزلہ اس نے نازل کی تو دونوں میں فرق ہے یختصو وہ خاص کر لیتا ہے اختصاص خاص کرنے کو کہتے ہیں خا سواد سواد اس کا روٹ ہے ننسیہ ہم بھولا دیتے اسے ننسین یا اس کا روٹ ہے نعتی ہم لے آتے ہیں ہم تو آپ کو پتہ ہے نون سے ہے اور الف تا یا اس کا روٹ ہے اللہ کی خوبصورت نام ہے ولی وعلم یاسر نصیر نون سوادرا سے ہے سوئیلہ اب آپ دیکھئے سآلہ سآلہ کا مطلب ہے اس نے سوال کیا سوئیلہ ابتدا میں پیش آگئی نا سوال کیے گئے بس اس طرح سے آپ اپنے پاس اگر لکھ لیں انزلہ اور انزلہ سآلہ اور سوئیلہ پھر آپ کے مائنڈ کو قبولیت میں آسانی ہو جائے گی اور آئندہ آپ کے انشاءاللہ ٹرانسلیشن میں آسانی ہو جائے گی یتبدلل کفرہ یتبدل یا وہ اور اس میں جو بنیادی روٹ ہے بعد آلامی ہے بدلے میں لے لے بدلے میں لینا ہم پہلے بھی پڑھ چکے زلہ وہ بھٹک گیا زواد لام لام سے ولد دولین کی طرح وصفہو اور درگزر کریں سواد فا حا سے ہے معفی اور درگزر میں فرق ہے درگزر میں دل سے بھی بات ختم ہو جاتی ہے کہ ختم کر دیں اس میں سوچیں بھی نہیں اور بات ہے ایک طرف تو یہ کہ اگر کافر حسد کرتے ہیں تو آپ انہیں معف کر دیں آپ اپنے دل میں بھی نہ لائیں کیونکہ مومن کو اپنا دل بچا کے رکھنا ہے وہ دل جو کسی کی بدگمانی سے بھرپور رہے چاہے کوئی دشمن ہی ہو وہ دل اپنی زندگی کی رانائیاں کھو بیٹھتا ہے پاک زندگی تو گزار نہیں سکتا یہ تو سچ ہے لیکن زندگی میں کبھی اس کے مقدر میں بیماری ہو جاتی ہے کبھی اس کی وجہ سے اس کی لائف میں تلخیاں بھر جاتی ہیں تعلقات قراب ہو جاتے ہیں اسلام کتنا پیارا دین ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اہل کتاب آپ سے حسد رکھتے ہیں لیکن آپ انہیں معف کر دو درگزر کر دو جبکہ پوری طرح سے حق آپ پر واضح ہو گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ کے کرنے کی کام کون سے ہیں وَعَقِيمُ السَّلَحِ اور نماز قائم کریں تو مسلمانوں نے جس چیز کی طرح توجہ کرنے ہیں وہ اللہ کی یاد ہے دشمن کی یاد نہیں اللہ کی یاد کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اَقِيمِ السَّلَحِ تَلِذِكْرِ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو وَعَاتُ الزَّكَا اور زکاة ادا کرو تو یہ نماز اور زکاة ایسے عامال ہیں جس کی وجہ سے بندے کی زندگی سمر جاتی ایک طرف دشمنوں کے بارے میں یا اپنوں کی دی ہوئی پریشانیوں کے بارے میں دل میں پیدا ہونے والی بدکمانی کے بارے میں حکم ہے معاف کر دو درکسر کر دو اور آپ نماز قائم کرو کیونکہ نماز بندے کو ایک اور حالے میں لے آتی ہے ایک اور ٹائم زون میں لے جاتی ہے اپنے رب سے تعلق کی وجہ سے انسان کیسے سکون میں آ جاتا ہے اور رب العزت نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو دو چیزیں تمہاری ہیلپ کریں گی نماز اور زکاة خصوصی طور پر وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ جو بھی آپ اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اسے موجود پاؤ گے اس لیے اپنے لیے کچھ آگے بھیجو سب کچھ انسان کے لیے یہ دنیا نہیں ہے ہم نے اس دنیا میں آگے جانے کی تیاری کرنی ہے اور اللہ فاکر نے اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی یہ ہمارا ایمان ہے اس کے ساتھ ہم ایمانی زندگی کا سفر تیہ کر سکتے ہیں یہ ہمارا اور ہمارے رب کا تعلق ہے اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو یَدْخُلَا وہ داخل ہوگا دَالْخَا لَمْسِحِ داخل ہونا داخلہ یہ ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں اَمَانِي اَمَانِيُّهُمْ اَمْنِيَتُن کی جمع ہے اَمَانِي بے بنیاد آرزوں کو کہتے ہیں اسلامہ تابع کر دیا سین لام میم سے ہے اسی سے اسلام ہے اسلام اللہ تعالیٰ کی تابع داری فرما برداری کو کہتے ہیں وَجْحُو چِہرَا اپنا یعنی مرضی اپنی وَجْحُن چِہرے کو کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں لِوَجْهِ اللَّا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی اللہ کے لیے اپنے چہرے کو تابع کر دیا اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دی زندگی میں کرنے والا بڑا کام یہی ہے کہ انسان اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں شامل کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اطا کر دے یحزنون وہ غمگین ہوں گے حزنون سے ہے حزن و ملان ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ رکو ختم ہو گیا